مہین مکمتری سکوندر سنگھ سکھو کا ایک بیان بھی سامنے آئے انہوں نے کہا کہ ہم کسی پد کو ختم نہیں کر رہے جن پدوں کی آج کے وقت میں ضرورت نہیں ہے انہیں ختم کیا جا رہا ہے سرکار نویبھین ویبھاگوں سے سوچھی مانگے انکستان پر اب نئے پدوں کو سریجت کیا جائے گا پردیش میں کئی پدوں کو بیس سال سے نہیں بھرا گیا تھا ہماری سرکار نے انیس ہزار ایک سو تین پد بھرنے کی شروعات کی پچھلے کل ایک نوٹیفکیشن کا حوالہ دے کر یہ کہا گیا کہ پوشٹوں کو ختم کر دیا گیا ہے اور میرا آپ سے بھی اندرود رہے گا ان چیزوں کی تھوڑی جانکاری کتری ترکے اگر آپ سوشل میڈیا پر اس کو جاری کرتے تو اچھا ہوتا پچھلے بیس سالوں سے جو پوشٹیں بھری نہیں جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے بجٹ سے پہلے ہم بجٹ کی پریپریشن ابھی سے کر رہے ہیں اس کے لئے بجٹ ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے اب کئی بھی پوشٹیں بھرنی ہے اس کے لئے بجٹ میں ہر سال بجٹ ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے تو پہلے ہی چٹھی میں ہم نے اس سے پہلے ان سے جب میری میٹنگ ہوئی تھی میں نے پوچھا تھا یہ آپ کی بیس سالوں سے جو پوشٹیں وہ بھری کیوں نہیں جاری کہتے ہیں ان پوشٹوں کی ہمیں جوڑت نہیں ہے جیسے کہ ٹائپیسٹ کلرک ہے تو ٹائپیسٹ کلرک کی پوشٹ تو سینکشنڈ ہے لیکن ٹائپیسٹ کلرک کی وہ ٹائپ مشین نہیں ہے تو اس کو انہوں نے کنورٹ کرنا ہے جےو آئی ٹی میں ٹھیک ہے دوسرا جو سٹینشل کاڑنے والے لوگ تھے جیرو ایکس والے لوگ تھے وہ پوشٹیں ہیں تیسرا جو ملٹی پرپس یوٹیلٹی ورکر ہے کئی پی این کی پوشٹیں ملٹی پرپس ورکر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ان پوشٹوں کو کنورٹ کرنا ہے چوتھا اردو کے کئی لوگوں کو بھرنا ہے وہ بیس پچیس سالوں سے ہے کیسے بھر ہوگے آپ الیجیبلٹی کے نہیں ہے تو اس کی جگہ کون بھرنا ہے اس پرکار سے ایک روٹین چٹھی بجٹ سے پہلے سب کو نکالی جاتے ہیں دو ازار بارہ میں دھومل سامنے نکالی تھی اس کے بعد بھرتی جنتہ پارٹی کی میٹنگز میں بھی یہ اوفیشل اوڈر ہوتے تھے لیکن کیا ہو رہا تھا بیس پچیس سالوں سے یہ پوشٹیں بھری ہی نہیں گئی